کورونا وائرس بینگلور کے ڈاکٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا علاج دھوننے کے قریب ہی ہیں بینگلور کے ایک انکو لوجسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلد ہی کورونا وائرس کے علاج میں پربھاوی دعویٰ کو وکسیت کر لیں گے اس سبتہ کی آخر تک یہ دعویٰ ٹرائل کے لیے تیار ہو جائے گا اس انکو لوجسٹ کا نام ہے ڈاکٹر وشال راب یہ جانکاری نیوج ایجنسی اے این آئی کی ریپورٹ سے ملی ہے اے این آئی کے مطابق ڈاکٹر وشال داو نے کہا ہے کہ مانوشی شریر کے سیلز ویبین طرح کے وائرس کو مارنے کے لیے انٹر فیرون کیمیکل ریلیج کرتے ہیں لیکن کوویڈ نائنٹین ماملوں میں ایسا نہیں ہو پاتا اس کی وجہ سے ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیسی سمبھاو ہے آگے کہا ہے کہ کچھ پریپینٹس سنکیت دیتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین میں انٹر فیرون پر بھاوی ہے جب ہم ریگولر چیک اپ کے لیے بلڈ لیتے ہیں تو بفی کورٹ ملتے ہیں جنہیں سیلز کو نکالنے اور انٹر فیرون کریٹ کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹر راو کے مطابق یہ دو کیمیکلز اور کچھ انیے سائٹوکنز مل کر کوویڈ نائنٹین کے علاج میں اپیوگی ہو سکتے ہیں ہم نے سائٹوکنز کا ایک مشرن بنایا ہے جسے کوویڈ نائنٹین کا ایک مشرن بنایا گیا ہے جسے کوویڈ نائنٹین مریجوں کے ری ایکٹیو ایمیون سسٹرم میں انجیکٹ کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر راو نے کہا ہے کہ ہم بہت ہی شروعاتی چرن میں ہیں اور امید ہے کہ اس کے پہلی سیٹ کو اس سفتہ کے آن تک تیار کر لیا جائے گا اس کے سمکشہ کے لیے ہم نے سرکار کو آویدن بھیج دیا ہے کورونا کی ویکسین نہیں صرف مریجوں کا علاج ممکن ہے آگے انہوں نے بتایا کہ ہمارے شود نے ہمیں پایا ہے کہ انٹر فیرون کوویڈ نائنٹین سے لڑنے میں بھی مددکار ہے اس کے لیے ہم نے سائٹوکنز کا ایک مشرن تیار کیا ہے جسے کوویڈ نائنٹین کے مریج کے علاج کے لیے اس کے شریر میں انجیکٹ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ویکسین نہیں ہے اور اسے کوویڈ نائنٹین سے سکرمیت ہونے سے بچا نہیں جا سکتا اس کا پریوگ صرف کوویڈ نائنٹین سے سکرمیت مریجوں کی علاج کے لیے کیا جا سکتا ہے دھنیوات ہیلو فرین آگے بڑھنے سے پہلے یہ ہے ضروری کام ضرور کریں دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری ایک ساتھ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبائیں جس سے آپ کو سب سے پہلے ہمارا ویڈیو مل جائے